اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے سیشن میں جو کہ یو این اور ناموسی حسالت کے حوالے سے تھا یہ ہمارا لاسٹ سیشن ہے اس ٹوپنگ کا اور ناموسی حسالت کے حوالے سے آج ہم نے جو بات کرنی ہے آج ہماری جو گفتگو ہوگی وہ اس پوائنٹ پہ ہوگی کہ انبیاء اللہ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کیوں ضروری ہے اس کے اوپر انشاءاللہ جن پوائنٹس پہ ہم نے بات کرنی ہے وہ چار بیسک پوائنٹس ہیں جس کو بیس بنا کے ہم نے آگے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ سب سے پہلی بات جو یہاں پہ سمجھنے کے لیے ضروری ہے وہ یہ کہ عالم کفر نے آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر حملہ کرنے کے لیے اور آپ کی ناموس و حرمت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے پہلے راہموار کی اور گراؤنڈ بنائی اور وہ کیسے بنائی کہ جو مسلمان پرسنیلٹیز تھیں بڑی بڑے جو نام تھے اسلام میں جس میں مسلمانوں کے بڑے بڑے مشایخ اہلِ علم حضرات فقی اور اس کے بعد صحابہ ان پرسنیلٹی کو مجروع کرنے کی کوشش کی ان کے پر سوالات اور اعتراضات اٹھائیں جہاں سے بنیاد بنائی اور پھر اس کے بعد بڑے بڑے جو فاتحین تھے اسلامی مسلمانوں کے ان کے پر اعتراضات اور سوالات اٹھانے کے بعد پھر انہوں نے ڈریکٹ انبیاء علیہ السلام کو ہٹ کیا مختلف انبیاء علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو مجروع کرنے کی کوشش کی توہین کر کے اعتراضات اٹھا کے سوالات اٹھا کے اشکالات پیدا کر کے اور جب عالم کفر نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے طرف سے کوئی ریاکشن نہیں ہے تو پھر انہوں نے آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کو ہٹ کیا آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ کے اوپر اعتراض اٹھایا اور سوال اٹھایا اور مجروع کرنے کی کوشش کی تو عالم کفر آپ علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام تک پہنچے اور اس کو ممکن بنایا اور اس کے بعد جب وہاں تک پہنچ گئے اور کسی نے روکا نہیں کوئی ہیڈل نہیں آئی راستے میں کوئی ریاکشن نہیں آیا مسلمانوں کے طرف سے تو پھر ان کی جورت بڑھی اور جب ان کی جورت بڑھ گئی تو پھر وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ تک پہنچے پھر یہاں پہ یہ بات بھی سمجھنے کے لیے میں وضاحت کر دوں ایک بات کی اور کہ اگر ہم دوسرے انبیاء علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوگا اور خموش رہیں گے تو دراصل یہ بنیاد بن جائے گی ان لوگوں کے لیے آپ علیہ السلام کی ناموس پر حملہ کرنے کی اگر دوسرے انبیاء علیہ السلام کی ناموس پر حملہ ہوتا ہے ہم خموش رہتے ہیں اور وہ تحریر اور تقریر سے جررت کرتے ہیں دوسرے انبیاء کی ناموس کو ہٹ کرنے کے لیے اور ہٹ کرتے ہیں اور ہم خموش رہتے ہیں تو پھر کیا ہے آپ علیہ السلام کی ذاتیں مبارکہ کے اوپر وہ تحریر اور تقریر کے ذریعے سے حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور توہین کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بنیاد بن جائے گی تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور تیسری بات کہ مسلمانوں کے لیے دوسرے انبیاء علیہ السلام کی ناموس اور عزت کی حفاظت اور تحفظ کرنا بھی ضروری ہے کیوں مسلمانوں کو یہ عقیدہ کس سے ملا آپ علیہ السلام سے ملا تو دوسرے انبیاء کی ناموس کی حفاظت دوسرے انبیاء کی حرمت کی حفاظت ان ڈریکٹ وے میں آپ علیہ السلام کی ناموس اور حرمت کی حفاظت ہے کیونکہ یہ عقیدہ بھی ہمیں آپ علیہ السلام سے ملا ہے اسلام سے ملا ہے تو اس بات کو ہمیں سمجھنا چاہیے دوسری چیز اسلام کا بقا اسلام کی بقا کے لیے تو دیکھیں بانی مذہب کی حفاظت مذہب کی حفاظت ہے اور بانی مذہب کے اوپر حملہ دراصل مذہب پہ حملہ ہے جس نے نظریات دیئے ہیں اگر اس کو مجروع کر دیا جائے جس نے نظریات دیئے ہیں اس پہ حملہ کیا جائے ہیں اس کا مطلب ہے اس ذات کے ذریعے سے ان نظریات پہ حملہ ہے اس ذات کے ذریعے سے اس آئیڈیولوجی پہ حملہ ہے اور اسلام کی حفاظت ڈیپینڈنٹ ہے آپ علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت پہ کہ آپ علیہ السلام کی ناموس اور حرمت کی حفاظت ہوگی تو اسلام کی حفاظت رہے گی کیونکہ اسلام بھی تو آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ سے نکلے ہوئے عامال اور افعال اور آپ کے اقوال ہیں کہ آپ کی عبادت کرنا اسلام ہے اور آپ کے الفاظ استعمال جو آپ نے بیان فرمائے وہ احادیث بن گی اور وہ جو نازل ہوا قرآن آپ کے زبان مبارک سے وہ الفاظ ادا ہوئے قرآن بنے تو اس لئے آپ کی ناموس حرمت عزت کی حفاظت آپ کی ذات کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت اسلام کی حفاظت کا دار و مدار آپ علیہ السلام کی ذات ناموس و حرمت کی حفاظت پہ ہے اور آگے چلیں تو ایمان ایمان کی حفاظت بھی ڈیپینڈنٹ ہے اسلام کی حفاظت پہ اسلام باقی ہوگا تو ایمان بچے گا اسلام نہ بچے تو پھر ایمان بھی نہیں بچے گا اور اسلام بچے گا جب آپ علیہ السلام کی حرمت اور عزت بچے گی اگر آپ علیہ السلام کی عزت ناموں سے حرمت کی حفاظت نہ ہوئی تو پھر اسلام بھی نہیں بچ سکتا کیونکہ جس ذات کو مجروح کر دیا جائے جو فاؤنڈر ہے جو بانی مذہب ہے کہ اس کی ذات کو مجروح کر دیا جائے قابل اعتراض بنا دیا جائے سوال اٹھا دیا جائے اشکالات پیدا کر دیا جائے کنفیوز کر دیا جائے اس کے فالورز کو اس کے ماننے والوں کو تو پھر فالونگ نہیں ہوتی لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں عوام چھوڑ دیتی ہے فالورز چھوڑ دیتے ہیں یا فالورز کے آگے آنے والی نسل پیچھے ہٹ جاتی ہے چھوڑ دیتی اس لیے اس بات کو سمجھنا چاہئے کہ ناموس رسالت کی حفاظت ہی اسلام کی حفاظت اور ناموس رسالت کی حفاظت ہی ایمان کی حفاظت اور حفاظت ہوگی آپ علیہ السلام کی ناموس کی تو اسلام کی حفاظت اور ایمان کی حفاظت ہوگی اور جب حفاظت ہوگی اسلام کی اور ایمان کی تو مسلمان امت کا اجتماعی اور انفرادی تشخص کردار پہچان ایڈنٹیٹی باقی رہے گی ناؤزباللہ اگر آپ علیہ السلام کی عزت کی حفاظت نہ ہو سکی تو پھر اسلام کی حفاظت نہیں اور اگر اسلام کی حفاظت نہ ہو سکی تو پھر کیسے اسلام کی اور مسلمان کی ایڈنٹیٹی باقی رہے گی کیسے مسلمان کی شناخت باقی رہے گی کیسے مسلمان امت کی شناخت باقی رہے گی تو یہ ممکن نہیں ہے تو یہاں پہ یہ نکتہ سمجھ لیجئے کہ تمام چیزیں امت مسلمہ سے جو منسلک ہیں ایمان ہے اسلام ہے اجتماعی یا انفرادی عبادات ہیں عامال ہیں آقائد ہیں ان سب کی بیس اور بنیاد اور جو نکتہ مرکز ہے وہ آپ علیہ السلام کی ذات مبارکہ ہے اس لئے اس کا تحفظ اس کی حفاظت بنیادی چیز ہے بنیادی چیز ہے ہر چیز کی حفاظت ہو جائے گی اگر آپ علیہ السلام کی ذات کی حفاظت ہوگی اگر آپ علیہ السلام کی ذات کی حفاظت نہ ہوئی تو دوسری چیزوں کی حفاظت ہوتی بھی رہے تو وہ خود بخود آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ علیہ السلام کی ذات کی حفاظت نہ ہوئی تو اس لیے عالمِ کفر نے آپ علیہ السلام کی ذاتِ مبارکہ کو ہٹ کیا ہے اور ٹارگٹ کیا ہے اگلی پوائنٹ اگلا پوائنٹ اگلی سلائٹ اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی حرمت کے تحافظ کو کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے ہم کیسے کوئی لائے عمل طے کر سکتے ہیں پلاننگ کر سکتے ہیں کوئی سٹرکچر بنا سکتے ہیں جس سے انبیاء علیہ السلام کی حفاظت ناموس اور حرمت کا تحافظ ہو جائے تو انبیاء کی حفاظت ہوگی آپ علیہ السلام کی حفاظت ہوگی اسلام کی حفاظت ہوگی مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت ہوگی مسلمان امت کی شراخت کی حفاظت اور پہچان کی حفاظت ہوگی تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز تمام اسلامی تحریکیں جو پوری دنیا میں موجود ہیں سب کو آن بورڈ ہونا ہوگا ایک پیش پہ آنا ہوگا ایک رائے قائم کرنی ہوگی ایک موقف قائم کرنا ہوگا اور اس موقف پہ پھر قائم رہنا ہوگا سختی کے ساتھ اور اس موقف کو پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا کیونکہ تمام اسلامی تحریکیں تب تک ہیں جب تک اسلام ہے اگر اسلام کی حفاظت نہ ہوئی تو تمام اسلامی تحریکیں خود بخود ختم ہو جائیں گے اس لئے تمام اسلامی تحریکوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ بھی ڈیپینڈنٹ ہیں اسلام پہ اور اسلام ڈیپینڈنٹ ہے امام الانبیاء کی ذات پہ تو پہلی چیز تمام اسلامی تحریکوں کو آن بورڈوں نے تمام اسلامی ممالک یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلامی ممالک ان کی شناخت ہے کہ وہ اسلامی ممالک ہیں تو یہ شناخت اور پہچان کان سے ملے اسلام سے آپ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی ناموس و حرمت اور عزت کی حفاظت ہوگی تو اسلام کی حفاظت ہے اسلام کی حفاظت ہوگی تو یہ اسلامی ممالک ان کی شناخت اور پہچان باقی دے گی تو ان کو بھی آن بورڈ ہونا ہے اسی موقف پہ جس پہ تمام اسلامی تحریکیں آن بورڈ ہوں گے اسی پوائنٹ پہ اسی نکتے پہ جس پہ تمام اسلامی تحریکیں متفق و متحد ہوں گے تیسری بات کہ خود آن بورڈ ہونے کے بعد تمام اسلامی تحریکیں اور تمام اسلامی مالک آن بورڈ آن پیج ایک سٹیج پہ ہونے کے بعد عالم کفر کے سامنے ایک واضح اور دو ٹوک موقف پیش کرنا ہے اس میں کوئی کمپرومائز کوئی نرمی کوئی لچک کوئی دوسری رائے کوئی اپشن نہیں ہے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اس میں واضح اور دو ٹوک موقف پیش کرنا ہوگا جیسے ہمارے بڑوں نے کیا جیسے مسلمان خلفہ نے کیا اور صلاتین نے کیا آپ علیہ السلام کی حرمت و ناموس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے دو ٹوک موقف پیش کرنا ہوگا اور اس موقف کے اوپر سختی سے عمل درامت بھی کروانا ہوگا اگر متحد ہو جائیں تمام اسلامی ممالک اور تحریکیں تو یہ بہت بڑی قوت ہے دنیا میں یہاں پہ جو فورت پوائنٹ ہے تمام اسلامی ممالک اور اداروں کی طرف سے گستاخیر رسالت میں ملوث جو ممالک اور اداریں ان کا مکمل بائیک اوٹ ہونا چاہیے اس میں ایک چیز یہ لازمی ایڈ ہونی چاہیے کہ جس شخص تھے جس ادارے کی طرف سے جس ارگنیزیشن کی طرف سے جس ملک کی طرف سے جن افراد اور گروپس اور لوگوں کی طرف سے یہ توہین ہوئی ہے جو شامل ہیں جو اس میں معاون بنے ہیں جنہوں نے اس کے لئے ڈونیٹ کیا ہے کسی بھی انداز میں اس کی سرپرستی معاونت یا تعبون کی ہیں ان تمام اداروں افراد لوگوں کا کم از کم بائیکار یہ سب سے کم نرم اور پہلا تقاض ہیں ان ممالک کا بھی ان اداروں کا بھی ان لوگوں کا بھی جو اس میں شامل اور ملوث ہوئے اس توہین میں اس گستاخی میں پانچویں بات فیسٹ پوائنٹ جو ہے یہاں پہ کہ گستاخی میں جو ملوث افراد ہیں ان کا تعلق کسی بھی ملک سے ہو اور ان کا کوئی بھی دین ہو کوئی بھی ان کا مذہب ہو ان کو سزا دلوائی جائے اسلام اور شریعت اسلامی کے مطابق جو شریعت اسلامی کے مطابق سزا ہے ان کو وہی سزا دلوائی جائے اب دیکھیں بڑی عجیب بات ہے کہ ہولوکوست پہ اوپر بات کرنے پہ اگر یہود اپنی پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کرواتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہولوکوست کے اوپر بات کرے گا تو اس کو سزا وہ ملک نہیں دے گا بلکہ وہ بندہ ہمیں دیا جائے ہم اس کو خود یہاں پہ سزا دیں گے اور اپنے قوانین اور اپنے عصول اور اپنے نظریات کے مطابق اس کو سزا دیں گے تو جب وہ یہ چیز اپنے اسمبلی سے اپنی پارلیمنٹ سے اپنے قانون اداروں سے پاس کروا سکتے ہیں ایسا قانون لا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لا سکتے ہیں اور ہم کیوں نہیں پاس کروا سکتے ہیں کم از کم ہم اپنے ممالک میں اور ہر اسلامی ملک تو کم از کم اس قانون کو اور اس بل کو پاس کریں کہ اگر کسی بھی ملک میں آپ علیہ السلام کی گستاخی ہوگی تو اس ملک میں گساخی کرنے والے افراد گروہ لوگ یا شخص جو بھی ہے ایک ہے یا ایک سے زائد ان کا تعلق کسی مذہب سے ہو کسی عقائد و نظریات کے حامل ہو ان کو جو سزا دی جائے گی وہ شریعت اسلامی کے مطابق دی جائے گی یہ سب سے پہلے ہمیں اسلامی ممالک میں اسے پاس کروانا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے اس موقف کو اور اس کے اوپر ڈٹنا ہے اور اس کے اوپر عمل درامت کروانا ہے اور سکس پوائنٹ یہاں پہ جو ہے سکس پوائنٹ کہ یو این کے منشور میں شامل وہ سیکشنز وہ آرٹیکلز جو گستاخی رسالت کی راہ ہموار کرتے ہیں ان کو مکمل طور پر ختم کروانا جس میں سے تین آپ کے سامنے پیش بھی ہوئے تھے سیکشن فورٹین ایٹین اور نائنٹین یہ خاص طور پہ اور اس کے علاوہ بھی جو کسی نہ کسی انداز میں استعمال ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں ان تمام سیکشنز کو ختم کروانا یا اس میں اس حد تک ترمیم کروانا کہ ان کو ناموسے رسالت کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے ایسے واضح ترمیم کروانا تاکہ ان سیکشنز کو ناموسے رسالت کے خلاف استعمال نہ کیا جا سکے اور ناموسے رسالت کے تحفظ کے حوالے سے ایک واضح اور آخری بات جو ہمارا ساتمہ اور آخری پوائنٹ ہے کہ ناموسے رسالت کے حوالے سے یو این کے چارٹرٹ میں بقاعدہ کم از کم ایک ایسا سیکشن ایڈ کروانا جو کہ آپ علیہ السلام کی ناموس اور حرمت اور آپ کی عزت کو تحفظ فرام کرے تاکہ پوری دنیا میں جہاں پر بھی یو این کے چارٹرٹ کو فولو کیا جاتا ہے وہاں تمام ممالک میں دنیا کے ایک سو نوے سے زائد ممالک میں اس کے مطابق تمام ممالک اس کو فولو کریں اور آپ علیہ السلام کی ناموس آپ کی عزت اور آپ کی حرمت کا تحفظ کو یقینی بنایا جائیں تو بقاعدہ آپ کی عزت ناموس اور حرمت کا تحفظ کا بل خود پاس کر کے اس کو پیش کرنا اس پر ڈٹنا امپلیمنٹیشن اور لاز پوائنٹ کی یو این کے چارٹرٹ میں بقاعدہ ایسی شک کو ایسی سیکشن کو شامل کروانا جو کہ آپ علیہ السلام کی ناموس اور حرمت اور عزت کی تحفظ کو یقینی بنایا ہے یہ پوائنٹ تھے جس کو ہم نے ڈسکس کی آپ کے سامنے اور ایک نئے پیراڈائم کے ساتھ ایک مختلف نئے انداز میں مختلف انداز میں ناموس رسالت کا کیس آپ کے سامنے پیش کیا موقع آپ کے سامنے پیش کیا بہت امید ہے اللہ کی ذات سے کہ آپ کو یہ بات سمجھائی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ کی تو فریکس ہے جو کمیں گتہی رہ گی میرے اتنے گناہوں اور عوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سارے گفتگو کو قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام مسلمانوں کو کامل ایمان راپا علیہ السلام کی سچی رملی محبت کے ساتھ قبر ملے جائیں وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین